بھائیوں کنوں اور سنگترے کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے کنوں اور سنگترے کی کاشت کے لیے میرا زمین بہتر تصور کی جاتی ہے سیلابہ اور روڈوں والی زمین مکمل طور پر ناموضو ہے کنوں کے لیے چھے تا سات پی ایچ والی زمینیں آئیڈیل ہیں مگر ہمارے ہاں آٹھ سے زیادہ پی ایچ والی زمینیں ہیں ان میں دیسی روڑی زیادہ ڈالی جائے اور سب سخات کا استعمال زیادہ کیا جائے پاکستان ذریع تحقیقاتی کانسل پی اے آر سی باشتکار بھائیوں کنوں اور سنگترے کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے کنوں کی جٹی کھٹی روڈ سٹاک پر ٹی بیڈنگ اور ٹی گرافٹنگ مارچ اپریل اور ستمبر اکٹوبر میں کی جاتی ہے سیلابہ اور چکنی زمینوں کے لیے ساور اورنگ روڈ سٹاک بہتر ہے ریتلی اور میرا زمینوں کے لیے جٹی کھٹی روڈ سٹاک بہتر ہے سرد علاقوں کے لیے سی بھرگا روڈ سٹاک بہتر رہتا ہے پیوند زمین سے ایک تا دو فٹ اونچا کیا جائے پاکستان ذریع تحقیقاتی کانسل پی اے آر سی باشتکار بھائیوں کنوں اور سنگترے کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے مارچ اپریل اور ستمبر اکٹوبر میں کنوں کے پودے کھیت میں تبدیل کیے جاتی ہیں پودے سے پودے اور لائن سے لائن کا فاطلہ بیس فٹ رکھا جائے پودے لگانے سے پہلے ایک ضرب ایک میٹر گہرے اور چوڑے گڑھے کھو دے جائیں ایک حصہ گلی سڑی روڑی ایک حصہ خال کی بھل ایک حصہ اوپر والی مٹی کی تہہ اور پانچ کلو ایس ایس پی خات ملا کر گڑھے بھر لیے چاہیں پانچ سم دوسرے کھیس سے اونچے رکھ کر پانی لگا دیا جائے وطر آنے پر جگہ ہموار کر کے پودے لگائے چاہیں پاکستان ذریع تحقیقاتی کانسل پی اے آر سی باشتکار بھائیوں کننو اور سنگترے کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے کچھے گلے سوکھی آپس میں الجی ٹوٹی ہوئی زمین کو چھونے والی اور بیمار سختہ شاخیں کٹتے رہیں نئے لگائے گئے پودوں میں دو فٹ کی اجائی تک ایک ہی تنہ رکھا جائے شاخ تراشی تیز تھار آری یا کینچی سکی جائے اور بعد میں ایک ایلٹ بحساب پانچ سو گرام فی لیٹر پانی میں ملا کر بڑے زخموں پر لیٹ کیا چاہے پاکستان ذریع تحقیقاتی کانسل پی اے آر سی گاشتکار بھائیوں کننو اور سنگترے کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے چھوٹے پودوں کو گرمیوں میں ایک ہفتے اور سردیوں میں دو ہفتے بعد آپاشی کی جائے تاہم بارشوں کی صورت میں ان وقتوں میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے آپاشی ہمیشہ نہری پانی سے کی جائے بڑے پودوں کو گرمیوں میں دس دن اور سردیوں میں بیس دن بعد آپاشی کی جائے تاہم بارشوں کی صورت میں ان وقتوں میں کبھی بیشی کی جا سکتی ہے آپاشی ہمیشہ نہری پانی سے کی جائے ٹیوبویل کا پانی ہرگز نہ لگایا چاہے پاکستان ذریع تحقیقاتی کانسل پی اے آر سی گاشتکار بھائیوں کننو اور سنگترے کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے دو لائنوں کے درمیان ایک نالی بنا کر آمنے سامنے پودوں کو ملا دیا جائے پھول آنے سے ایک ماہ پیشتر آپاشی روک کی جائے اور فیتوں کو ہر سال ہم بار کرتے رہیں پانی پودے کے تنے کو نہ چھونے پائے تنے کے گرخ مٹی کا چھوٹا سا دھیر بنا دیا جائے پاکستان ذریع تحقیقاتی کانسل پی اے آر سی گاشتکار بھائیوں کننو اور سنگترے کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے کننو کے جوان پودے کے لیے ساٹھ کلو گرام گوبر کی خاد دو کلو گرام یوریا پانچ کلو گرام ایمونیم سلفیٹ چار کلو گرام سنگل سپر فاسفیٹ دو کلو پروٹاشیم سلفیٹ فی پودا فی سال ڈالی جائے گوبر کی خاد دسمبر جنوری میں اور یوریا ایمونیم سلفیٹ کی آدھی مقدار اور دوسری خادوں کی ساری مقداریں پھول آنے سے پہلے پندرہ فروری میں ڈالی جائیں یوریا یا ایمونیم سلفیٹ کی بقایا آدھی مقدار جب پھل اچھی طرح بن جائے یعنی ابریل کے آخر میں ڈالی جائے پاکستان ذریع تحقیقاتی کامسل پی اے آر سی کاشتکار بھائیوں کنو اور سمترے کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے چھوٹے پودوں میں پھلی دار اجناس اور سبزیاں کاشت کی جائیں جبکہ بڑے پودوں میں کسی قسم کی فصل ہرگز کاشت نہ کی جائے بڑے قد والی فصلیں مثلا مکعی گرنہ جوار باجرہ بلکل کاشت نہ کی جائیں کنو کے باغ میں برسین کی کاشت بلکل نہ کی جائے جڑی بوٹیاں پودے کے حصے کی فراک لیتی ہیں پیڑے مکڑوں کے لیے پناہ گاہ کا کام کرتی ہیں بیماریاں پھیلنے کا سبب بنتی ہیں مناسب فصلوں کی کاشت سے ان کا تدارک کیا جا سکتا ہے محکمہ ذراعب کے سفارش کردہ عدیات کا سپری کر کے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے پاکستان ذراعی تحقیقاتی کانسل پی اے آر سی کاشتکار بھائیو سنگترے میں وٹیمن سی تیس میلی لیٹر فی سو میلی لیٹر جوس میں ہوتا ہے اس کے علاوہ وٹیمن بی کمپلیکس بھی وافر مقدار میں پائے جاتا ہے سنگترے کی اقسام یہ ہیں بیلو لیف پتے چھوٹے ہوتے ہیں پھل کا سائز چھوٹا رسیلا اور خوشبودار ہوتا ہے گرمی کو کافی برداشت کر سکتا ہے ناک پوری سنگترہ سنگترے کی پرانی قسم ہے چھلکا ڈھیلا ہوتا ہے دیر سے پکنے والی قسم ہے پیداوار اچھی دیتا ہے خوشبودار اور رسدار ہوتا ہے نارنگی یہ سنگترے کی چھوٹے سائز والی زبائشی قسم ہے پھل سارا سال درخت پر لگتا رہتا ہے لاہور اور فیصل آباد میں نارنگی کے نام سے نرسیوں میں درستیاب ہے پاکستان ذراعی تحقیقاتی کانسل پی اے آر سی گاشتکار بھائیوں کیڑے مکوڑے اور بیماریاں سفید مکھی ہلکی مکھی تیلا سکیلز اور سنیلز لیموں کی کتلی لیف مائنز گدھیڑی نقصان پہنچانے والے کیڑے ہیں جبکہ سرسوک کور گوند کا بہنا جڑوں کا گلنا چھال کا پھٹنا نرسری کا مرجاؤ چیدہ چیدہ بیماریاں ہیں ان کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں کو صدباب محکمہ زراد کی سفارش کردہ خپوندی کچھ عدویات اور کیڑے مار زہروں کا سپری ہیں پاکستان زرائی تحقیقاتی کانسل پی اے آر سی